ایک آدمی دو مہینے سے اسپطال میں تھا جب اسے ڈسچارج کیا جانے لگا تو اس نے محسوس کیا کہ اسے نرس سے پیار ہو گیا ہے اس نے سوچا دل کی بات کہہ دینی چاہیے اس نے جیسے ہی نرس کو دیکھا تو بولا I love you نرس تم نے میرا دل چورا لیا ہے نرس چل اٹھ جھوٹے ہم نے تو تیری صرف کٹنی چورائی ہے آدمی بہوس اب دوبارہ اسپطال میں بھرتی ہے ڈر موت کا نہیں ہے ڈر تو اس بات کا ہے کہ میرے مرنے کے بعد گل فرنڈ کا ریچارج کون کرائے گا کچھ لڑکیاں اتنا لپشٹک لگاتی ہیں کہ اگر تاج محل کو چوم لے تو لال کلا بنا دیں اگر آپ کو پتہ نہیں چل رہا کی آپ کی جندگی میں کیا چل رہا ہے تو اپنے پڑوسی کے پاس چلے جائیے انہیں سب پتہ ہوتا ہے ایک میرا دوست ہے اس سے کشی نے مجاک میں کہہ دیا کہ کل اس کی برات جائے گی جس کا تو فین ہے بس اسی دن سے سیروانی پہن کر گھوم رہا ہے آج دو سال ہو گئے ہیں کہتا ہے کل برات میں جاؤں گا پر اس کی کل ہی نہیں آ رہی ہے میں نے اس سے پوچھا دو سال سے سیروانی پہن کر گھوم رہا ہے کس کی برات میں جائے گا تو بولا اپنے ہیرو سلمان خان کی ایک بار بھگوان دھرتی پر آئے انہیں دودھ بالا دیکھا تو انہوں نے اس سے دودھ مانگا دودھ بالے نے پیسے مانگے اور نہ ملنے پر دودھ نہیں دیا بھگوان چلے گئے آگے جا کر انہیں ایک آدمی ملا وہ سراب کے نصے میں جھوم رہا تھا بھگوان نے اس سے سراب مانگی تو اس نے دی اور کہا لے میرے یار جتنی بڑ جی اور ایس کر بھگوان خص ہوئے تب انہوں نے دودھ بالے کو شراب اور دارو بالے کو بردان دیا کہ دودھ گھر گھر جا کر بیچنا پڑے گا اور دارو کے لیے خود چل کر آئیں گے دو دوست دارو پی کر گاڑی چلا رہے تھے تب ایک چلایا اب کمینے دیوار ہے دیوار ہے آگے دیوال ہے تب ہی گاڑی دیوار میں گھس گئی اگلے دن دونوں ہسپٹل میں پہلا دوست کمینے چلا چلا کر کہہ رہا تھا آگے دیوار ہے پھر تُو نے سنا کیوں نہیں دوسرا دوست سالے بیبرے گاڑی تُو ہی چلا رہا تھا رات کو میرے پر دادا جی کا فون آیا تھا کہہ رہے تھے کہ جتنے پاپ کرنے ہیں کر لو نرک میں جگہ نہیں ہے ہم خود دیوار پہ بیٹھے ہیں دوستو ریجلٹ کی ڈیٹ جیسے جیسے پاس آتی جاتی ہے بیسے بیسے دل کی دھڑکن تیج ہونے لگتی ہے ریجلٹ آنے والا ہے یہ ایک ایسا سبت ہے جو ہستی کھیلتی جندگی کو کچھ دیر کے لیے سائلنٹ کر دیتا ہے کمیہ تو بہت ہے مجھ میں پر کوئی نکال کے تو دیکھے دھو بھلا نہ سو جادو تو کہنا ہے کوئی ایک ہی میں ہے نا اس جادو کے جیسے سکل ہو جائے گی